051-922-4900 آپ آج کے اس پروگرام کے پہلے کالر سے بات کریں جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم مسٹر پرائم منسٹر صاحب جی وارکستان میرا نام زبیر شاہد ہے اور میرا تعلق ملتان سے ہے سب سے پہلے میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں آپ کے ان سپورٹرز میں سے ہوں جنہوں نے آپ کو بڑے دل سے ووٹ دیا ہے فور ای بیٹر چینج تو میرا سوال یہ ہے کہ اگر موجودہ معاشی عداد و شماعت دیکھے جائیں تو وہ حوصلہ افضا بھی ہیں اور دن با دن بہتر بھی ہو رہے ہیں لیکن مسائل تب حل ہوں گے جب عام آدمی کو ریلیف ملے گا اور مہنگائی ختم ہوگی تو کیا آئندہ بجٹ میں عام آدمی کے لئے کوئی ریلیف ملے گا میرا سوال پرائم منسٹر صاحب اگر مہنگائی کم نہیں ہو سکتی تو اٹ لیسٹ عام آدمی کی تنخواہوں میں اتنا اضافہ کر دیا جائے کہ وہ اس مہنگائی سپے سے کابو پا سکے ایک ایک سوال پوچھا کرو کیونکہ اس کا جواب لمبا ہوتا ہے اور اور لوگ بہت انتظار کر رہے ہیں تو ذرا ایک یہ بہت بڑا سوال ہے آپ کا تو میں اس کا جواب دیتا ہوں اچھا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں پہلے تو اپنی ساری قوم سے اس چیز کا ان سب کو ایک یقین دلانا چاہتا ہوں کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ ہر مشکل کے بعد وہ آسانیاں پیدا کرتا ہے اور پھر جب مشکل وقت آتا ہے تو اس میں ہم سے وہ چاہتا ہے کہ ہم صبر کریں وہ اللہ کو سب سے زیادہ چیز پساندہ ہے جو انسان مشکل وقت میں صبر کرتا ہے کیونکہ دیکھیں میں میری ساری زندگی سٹرگل میں گزری ہے کرکٹ پہلے پہنچنے کے لیے پاکستان ٹیم کے اندر پھر اس ٹیم کے اندر جگہ بنانے کے لیے پھر اوپر جانے کے لیے اور پھر جب آپ سٹرگل کریں مقابلہ کرتے ہیں تو اس میں ایک چیز آپ نے یاد رکھی ہے زندگی اونچ نیچ کا نام ہے کبھی زندگی کے اندر کوئی آج پہلے دن اٹھانی اور ایک دم کامیاب نہیں ہوا یہ کوئی دن یہ فیری ٹیلز میں ہو جاتا ہے یہ ڈریمز میں ہو جاتا ہے خواب میں ہو جاتا ہے لیکن اصل زندگی وہ ہوتی ہے جو آپ تھوڑی سٹرگل کر کے اوپر جاتے ہیں مشکل وقت آتا ہے پھر آپ پیچھے آتے ہیں پھر آپ سیکھتے ہیں جائزہ لیتے ہیں کیا میں نے غلطی کی میند کرتے ہیں پھر انسان اوپر جاتا ہے جو مشکل وقت میں ہار مان جاتا ہے وہ ہار جاتا ہے جو مشکل وقت سے سیکھتا ہے میند کرتا ہے وہ اور مضبوط ہو کے اوپر آ جاتا ہے یہ زندگی کا سائیکل ہے تو میں صرف آپ کو اس چیز کا کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں مشکل وقت میں گورنمنٹ ملی یہ آپ کوئی بھی انڈیپیڈنٹ لوگوں سے پوچھ لیں کہ کبھی کسی گورنمنٹ کو اتنے مسئلے مسائل ملے جو ہماری گورنمنٹ کو دوزار اٹھارہ میں ملے میں آپ کو کہہ رہا ہوں نہیں ملے نہ کبھی اتنا بڑا خسارہ ملا ایکسٹرنل یعنی جس کو کرنٹ اکاؤنٹ کہتے ہیں نہ کبھی اتنا بڑا خسارہ ملا انٹرنل جو فسکل ڈیپیسٹ ہے اور اس کے علاوہ جو کرزوں کا بوجھ پڑا ہوا تھا بیرونے بھی اندرونی بھی اور پڑا ہوا ہے ابھی بھی تو اس کے اندر جس طرح ہمیں یہ کشتی کو لجانا پڑا یہ بڑا مشکل کام تھا لیکن اس میں عوام کو ایک مشکل وقت سے گزرنا پڑنا تھا دیکھیں آئے ایک گھر ہے میرے پر کرزیں چڑھ جاتے ہیں میں اب میں اپنے کرزوں کی قسطیں بھی دینی ہیں کبھی کوئی بجلی کے بل مانگنے آ رہا ہے کبھی کوئی قرائے مانگنے آ رہا ہے کبھی کوئی سکول فیسٹ مانگنے آ رہا ہے تو میں نے وہ کرزیں بھی دینے ہیں اس کے بعد میں نے گھر بھی چلانا ہے تو کیا کروں گا میں میں اپنے خرچے کم کروں گا میں بچوں کو اچھے مہنگے سکول سے دوسرے سکول میں لے کے آوں گا جس پہ کم فیس ہے گوشت کی دال کھالا شروع کر دوں مجھے خرچے تو کم کرنے ہیں کیونکہ میں نے ایک کرزے دینے ہیں تو لہٰذا جب تک میری آمدنی نہیں بڑھتی مجھے وہ مشکل وقت سے گزرنا ہے تو میں پہلے دن سے اپنی قوم کو کہا تھا کہ ہمیں ایک مشکل وقت سے گزرنا پڑے گا جب ایک ملک بینکرافٹ ہو جائے تو اس کو اپنے آپ کو اٹھانے کے لیے ٹائم چاہیے لیکن مجھے بڑی خوشی ہے کہ جو اللہ نے کامیابی دی اس وقت پہ یعنی کوئی بھی اس امید لگا کے نہیں بیٹھا تھا کہ چار فیصد تقریباً چار فیصد گروت ریڈ ہو گئے اور بلکہ کئی ماہر سمجھ رہے ہیں جو انڈیپینڈنڈ ہیں کہ یہ چار سے اور اوپر ساڑھے چار فیصد پہ بھی پہنچ جائے گے اس سے بھی اوپر جا سکے تو اس کا مطلب کہ جو ہم سوچ رہے تھے اور ہمارے مخالف خاص طور پر سوچ رہے تھے اس سے بہت تیزی سے اوپر گئے ہیں اس کی کئی وجوہات ہیں وہ میں بعد میں تفصیل سے آپ کو بتاتا رہا ہوں کہ کیا کیا ہم نے قدم اٹھائے تو ایک تو یہ بہت اس لیے خوشائن چیز ہے جو زبیر آپ نے سوال پوچھا کہ لوگوں کی مشکلات کیا ہیں دو ہی مشکلیں ہیں ایک مہنگائی ہے دوسری بیروزگاری ہے یہ دو مشکل ہیں نا سب سے زیادہ تو جیسے جیسے آپ کی گروت ریڈ بڑھتی ہے یعنی کہ جب آپ اکانومی کے پہیاں چلنا شروع ہوتا ہے کنسٹرکشن شروع ہوتی ہے جو ماشاءاللہ ریکارڈ پہ ہے جب گاڑیاں بننے شروع ہوتی ہے جو پچپن پسند گاڑیوں کا سیل ٹریکٹروں کا ساٹھ فیصد مزید سیل بڑھ گئی ہے موٹر سائیکلوں کی جب یہ بننے شروع ہوتے ہیں تو روزگار ملنا شروع ہوتا ہے لوگوں کے ہاتھ میں پیسہ آتا ہے تو اس سے پھر نوکیا ملنے شروع ہوتی ہے اور بد کم ہوتی ہے تو یہ ایک بہت بڑا پہلا کشائن قدم آتی ہے وہ دوسری چیز میں میں بعد میں بات کروں گا اس کا سوال کیونکہ لوگ مہنگائی کا بھی پوچھیں گے اس کا ہم کیا کر رہے ہیں لیکن یہ جو پہلا اس وقت جو ہماری اپوزیشن جنہوں نے پہلے دن سے کہا کہ ناہل ہیں اور ان کو نکال دینا چاہئے اور حالانکہ ابھی ہم شروع ہی ہوئے تھے انہیں پتا تھا کتنے مسئلہ مسائل ہیں پھر ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ اگر ہمیں این آر او دے دو تو آپ ناہل نہیں ہوں گے تو اگر آپ این آر او نہیں دیں گے تو ہم آپ کی گرمنٹ نہیں چلے دیں گے اور پھر فوج کو پاکستان کی فوج کو کہتے کہ الیکٹڈ گرمنٹ کو گرا دو کہتے جی